رسول اللہ رمال و اللہ مسلی اللہ محمد الحب دک و رسول اللہ المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات حج مردانہ اور حج رب البیت کمان کسی کے اختیار میں نہیں ہی اور نہ انسان اس کا مکلف ہے انسان کا کام طلب اور فکر اور سائی ہے اگر طلب کے ساتھ ساری عمر بھی ناکس رہے تو وہ انشاءاللہ کاملین بھی کے برابر ہوگا بلکہ ممکن ہے کہ بعض بات انہیں کاملین سے بھی بڑھ جائے یعنی مشکت کے ثواب میں کیونکہ کاملین کو نفس کی مخالفہ گراہ نہیں ہوتی اور مبتدی کو زیادہ مشکت پیش آتی ہے مشکت کا ثواب اس کو زیادہ ہوگا دلیل اس کے حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہر قرآن ہے وہ کرام ان کاتبین کے ساتھ ہوگا اور جو شخص آٹک آٹک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہوتا ہے اس کے لئے دوہرہ ثواب ہے بس اس مشکت کے ثواب میں ناکس کامل سے بھی پڑھ جاتا ہے اگر دوسرے فضائر میں کامل بڑھا ہوا ہوتا ہے حضرت ابراہیم ادھم رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھے کیا حال گزرا فرمایا کہ مغفرت ہو گئی درجات ملے مگر ہمارے ایک پڑوسی تھا جو ہم سے کم عمل کرتا وہ ہم سے بڑا ہوا رہا کیونکہ وہ صاحب آیال تھا بال بچوں کی پرشو اس کو زیادہ عمال کا موقع نہ ملتا تھا مگر ہمیشہ اس دھن میں رہتا تھا کہ اگر مجھے فراغت نصیب ہو تو خدا کی یاد میں مشہور رہوں اور اپنے مشکت و نیت کی وجہ سے وہ ہم سے بڑھ گیا بس اس طریق میں فکر اور دھن بڑی چیز ہے اسی سے سب کام بن جاتے ہیں اندری رہے می تراش دمی حراش تا دمی آخر دمی فارغ مباش میرے ایک دوست نے ایک منظوم حق لکھا جس میں اس کی شکایت تھی کہ میں کام شروع کرتا ہوں پھر چھوڑ جاتا ہے پھر اثر نہ جوڑتا ہوں پھر نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے غرض ایک طویل نظم میں اپنی پریشانے لکھی تھی وہ نظم مسنوی کی باہر میں تھی اسی کے انداز میں تھی میرا جی چاہ کے ان کی نظم ہی کو میں اسی وزن میں جواب دوں اس کا یہ شہر ذہن میں آیا دوست دارت دوست این آشفتگی گوشش بھی ہو دا باز قفتگی یہ حاصل انشار کا اندری ریمی تراش دمی خراش تا دم آخر دم فارق مباش تا دم آخر دم آخر بود کہ انایت باتو صاحبے سر بود پس فکر اور دھن میں لگے رہنا چاہیے انشاءاللہ پھر آپ کا حج حج مردانہ ہوگی جو کاملین کا حج ہوگا جس کو مولانا فرماتے ہیں حج زیارت کردن خانہ بود کاملین کے جو توافی زیارت کیا جاتا ہے یہ تو اور عرفات یہ دو اہم فراز ہیں تو زیارت خانہ کر ہو جائے تھے حج رب البیت مردانہ بود جو مردانہ ہوتے جو احلاللہ کی شان ہوتی ہے اثر حج تو وہی ہوتے ہیں اور یہ حج بیتو حج البیت ہر شخص پر فرض ہے وہ حج البیت بھی اس شخص پر فرض نہ ہو کیونکہ حج رب البیت کے معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف چلنا اس کی طلب اور دھن میں لگنا سو اس کے لئے کعبہ اور مکہ بھی شرط نہیں اس کو عرش مسعود بیک فرماتے ہیں اے قوم بہج رفتہ کجا آید کجا آید معشوق درئین جاس بے آید بے آید کہ اے قوم تم کہاں چلی جا رہے تمہارا معشوق جو یہاں پہ موجود ہے یہاں آ جاؤ یعنی ایک دھن میں لگو اللہ کی طلب میں لگو مگر قوم حج رفتہ سے مراد سب بجاج نہیں ہیں قوم بہج رفتہ سے مراد سارے حجاج نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن پر حج فرض نہیں کیونکہ یہ شرطیہ عبادت ہے نا جی کہ من استطاع علیہ سبیلہ اور ابھی تک انہوں نے نفس کی اصلاح بھی نہیں کی وہ عشق جو میں کہتا ہے تو عشق ابھی حاصل نہیں کیا اور حج کو جانے سے ان کو بعض دینی مزارتیں پہنچنے بھی محتمل ہیں کہ میں نے پتایا کہ عشق حاصل ہوا نہیں جو ہے ابھی تکمیل ہوئی نہیں تو یہ سارے چیزوں میں پڑ جائیں گے رفت میں بھی پڑ جائیں گے فسوق میں بھی پڑ جائیں گے سمجھیں گے جیدال میں بھی پڑ جائیں گے تو حضر فرما رہے ہیں حج کو جانے سے ان کو بعض دینی مزارتیں پہنچنے بھی محتمل ہے کہ نفس کی اصلاح بھی نہیں ہوئی ان کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم پر حج تو فرض ہے نہیں اور نفس کی اصلاح فرض ہے تم حج کرنے کہا چلے تم کو پہلے شیخ کی صحبت میں رہنا چاہیے تمہارا مطلوب یہاں ہے اور جس پر حج فرض ہوئے ان کا یہ خطاب نہیں ہو سکتا کہ تم حج کرنے مت جاؤ شیخ کے پاس رہو کیونکہ جس پر حج فرض ہے اس کو خدا کا حکم ہے کہ پہلے حج سے فارے ہو اس کے لئے بدون حج کے مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا وہ ترک حج کی گناہ کی وجہ سے کمال سے رہ جائے گا کمال یہ ہے کہ جس وقت جو حکم ہو اس کو پورا کیا جائے جس پر حج فرض ہے اس کو حج ضرور کرنا چاہیے پھر کسی شیخ کی صحبت میں وہاں آ کر رہے لیکن حج کے ساتھ جن احکام کا شریعت نے حکم کیا ہے ان کو بجا لانا یہ ہر حاجی کے ذمہ فرض ہے بس وہ اگر وہ حج سے پہلے کامل نہیں بن سکتے تو کم از کم فکر اور سائی تو ابھی سے شروع کر دیں اس طریق سے امید ہے کہ انشاءاللہ آجر میں کاملین کے برابر ہو جائیں گے لیجئے اب تو بہت سا ہلنس کا معلوم ہو گیا آپ بھی اگر کوئی اپنے حج کو کامل نہ کرے تو وہ جانے اب دعا کیجئے کہ حق تعالی ہم کو فہم کی توفیق کر دیں اے اللہ سب وجہ کو حج مردان نسیل فرمائیے اور سب کیوں کوشیں مقبول ہوں اور ان کے لئے اس سال اس آج جائندہ اصلاح اور کمال کا ذریعہ بنا دیجئے و آخر دوان الحمدللہ رب العالمين